اس طرح کی چیزیں جو ہیں امریکہ کے لیے نفرت میں اضافہ کر رہی ہیں نفرت میں اضافہ کریں گی اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بہت مضبوط علائی ہے اس لیجن میں افغانستان میں وار آن ڈیرر کے لیے اور دوسری بات ہے ان کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر پاکستان ان کی مدد نہیں کرے گا اور پاکستان ان کو ان کے سر کوپریٹ نہیں کرے گا تو کسی صورت وہ افغانستان میں ٹک کے بیٹ نہیں سکتے ان کو ان دونوں باتوں کا معلوم ہے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے لانگ ٹرم ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایکنومک لیے مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اربون ڈالر تو یہ تو پہلے بھی کہا جاتا چکا ہے کہ ہمارا چالیس پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اب تک جو بم پھٹے ہیں جو ہمارے اتنے لوگ کی جانے گئی ہیں پورا ملک میں ایکنومک ایکٹیویٹی ہز کم ٹو اسٹین سٹیل یہاں انویسپنٹ نہیں آ رہی تو یہ تو کلکولیٹری ہو سکتا تو پچاس ارب ڈالر کا نقصان کیا تو ہم کو پانچ سال میں ساڑھے سات ارب ڈالر دے رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے اور جو افغانستان میں یہ جنگ اپنا پیسے لگا رہے ہیں اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بھی پاکستان کو دے دے تو جب جا کے کچھ ہمارا کمپنسیٹ ہونا شروع ہوگا ہر سال ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آئی اماؤنٹ وہاں پہ ان کا خرچ ہو رہا ہے اور ہمارے پرامیسٹر نے بھی کہا ہے کہ امریکہ یہ وار جو ہے کسی حالت میں نجید زکتہ اگر پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہے یہ تو ان کو معلوم ہے سورٹنز روٹ ہے سب لوجسٹر سپلائیز یہاں سے سب ان کے تھوہ ہمارے پاس سے جاتی ہیں تو جنرل صاحب اب یہ جو امریکی فوجوں میں اضافہ کیا گیا ہے پاکستان کیلئے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف اتنی بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں اور ہمارے ڈان حملے ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب بلوچستان کو بھی وہ ٹچ کر سکتے ہیں اور کبھی کراچی کی بھی بات کی جاتی ہے میرے خیال سے بہت سختی سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم کو یہ ڈرون حملے بہت ناپسند ہیں فوٹا کے علاقے میں ناؤت فوجستان ساؤت میں اور بلوستان کا تو خیال بھی نہ کریں یہ ان کو بہت کلیر کیا گیا اس کے لیے وہ تذردک کے عالم میں ہیں لیکن امریکن زیادہ فورسز آنے سے جو سرج وہاں پر ہوگی فورسز کی اس کے اثرات ضرور پاکستان میں پڑھیں گے اگر وہ کسی قسم کا آپریشن میں تیزی لاتے ہیں یا انٹینسٹی لاتے ہیں تو وہاں سے ریفیوجی بھی یہاں پہ آسکتے ہیں وہاں سے کچھ لوگ اور ڈس انگیج ہو کر یہاں آسکتے ہیں تو پاکستان کے اوپر تو اس پر دباؤ بڑھے گا تو آپ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ بہت چلرجنگ ٹائم جو ہے آگے نظر آئے تو امریکہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم خاص طرح پہ جنرل مشرف کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس میں ڈون تیارے جو ہیں وہ حملے کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی ایک ان کے سینیٹر نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدان جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں مگر وہاں جا کے ان کی ٹون جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ابھی آپ نے ہالبرک کو دیکھا گا اس نے کلیئر ورٹس میں کہا ہے کہ جی اگر آپ کو امداد ہماری نہیں چاہیے تو آپ نہیں لیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کچھ بھیگ جو ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ان کو پتہ بھیگ نہیں ہے اور اگر پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمارے چند منصوبے وہ بڑے بڑے جو ہیں اس میں پاکستان کی مدد کریں جو زمین پر ہوتے ہوئے نظر آئیں اس کے بجائے کہ چھوٹی چھوٹی رقم کوئی ہیلتھ میں گم ہو جائے کوئی ایڈیوکیشن میں گم ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلے تو پاکستان میں ہمارے مسئلے ان کو پتہ ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے ڈیمز کا ہے پانی سٹوریز کا ہے ہمارا مسئلہ سچتی بجلی کا ہے ہمارا مسئلہ اگریکلچر میں بہتری لانے کا ہے تو ان سب چیزوں کی طرف وہ ایک بڑے بڑے منصوبے جو اگر ایگزیگوٹ کر کے دیں گے تو پاکستانیوں کے دل میں جو امریکنوں کے خلاف جذبات ہیں یا نفرت ہیں وہ کم ہوگی ان چیزوں سے کہ واقعی ہے کچھ ہر چیز برباد نہیں ہو رہی کچھ چیز بند بھی رہی ہے اور کچھ ہم کو ریلیف ہی دیا جا رہا ہے اس سے ایک بہتری آ سکتی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوڑی سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف کا جب بیان تھا جس میں اس نے ہی کہا ہے کہ پاکستان اور چائنہ سے بیک وقت جو ہے بھارت جنگل کے جیس سکتا ہے اب ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں ڈاکٹر عبدالقضیر خان صاحب آپ نیکلر سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کی نیکلر پروگرام کے بانی ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ویلکم ٹو کراچی آپ کراچی آئے ہیں کیسا آپ کا سٹیج آ رہا ہے بہت اچھا ہے محسوس اللہ مقصد یہ آنے کے یہ ہوتا ہے بہنگوائیوں سے مل لیں اور دو تار قریبی دوستیں جن میں آپ بھی ہیں تو ان سے ملاقات کر لیں اور وہ محسوس اللہ ملاقات ہیں جاری ہیں لوگ آ رہا ہیں مل رہا ہیں میں باہر تو کوئی نہیں جا رہا کچھ ہی کچھ کی وجہ سے بھی کچھ احتیاط بھی کرتا ہوں جہاں تو جتنے دو سیغاویں وہ گھر جہاں ہی آ کر مل لیتے ہیں بل صاحب احتیاط کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے مگر اب صاحب سب سے پہلے آپ سے ہم آج کل اخباروں میں آپ نے جو خط نواز شریف کو لکھا تھا جس میں ایکمی دھماکہ کرنے کے لیے کہا تھا اس کے بارے میں ہر اخبار جو ہے وہ لکھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ نواز شریف نے دھماکہ کیا مگر انڈیا کے دھماکہ کرنے کے بعد کافی دن ہم نے لے لیے تھے اور اس طرح کا سسپنس کریٹ ہو رہا تھا جیسے پاکستان کو بلف کر رہا ہے اور اگر اس وقت دھماکہ نہیں ہوتا اور جب آپ نے یہ بتایا ہے کہ ایک لیٹر آپ نے بھی نواز شریف کو لکھا تھا جس میں آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ دھماکہ کریں تو ذرا اس لیٹر کے بارے میں تھوڑی سے روشنی ڈالیں گے آپ ہمارے ویورز کو دیکھ صاحب وہ اپنی پرانی بات ہوئی دن سال یارہ سال ہو گئے اب تو بارہ سال ہمیں کو آگئے بات یہ تھی کہ اس وقت کافی شہ سو پائنچ تھا کچھ لوگ جو تھے وہ دونز دے کا سیناریو پیچ کر رہے تھے کہ ایٹ بند ہو جائے گی تو بھوکے مر جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا امریکہ ایٹ بند کر دے گا دیکھیں ایٹ تو پہلے بھی بند ہوئی تو کوئی نہیں مردہ جولتا تو اس قسم کی بہت سارے لوگ جسے وہ وشوشے ڈال لائے تھے کہ اس قسم کو ہو جائے گا ہم تین چار آدمی جسے وہ بہت پورو تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے تمام چیزیں سوچی تھی دیکھا تھا ایک اس میں گوھرہ گیر صاحب تھے اپنے سمچاد احمد خات صاحب تھے انبر دہائیت صاحب تھے اور میں تھا سروشے چیز جسے وہ سوڑے نیوٹرل تھے اور جو بھی فیتلا ہوگا لیکن جو باقی لوگ تھے وہ کافی خاص طور سے سرطہ عزی صاحب بہت ہی مہتاب تھے اور کوشی کر رہے تھے کہ جی فائنانس کی وجہ سے فائنانس نیسر تھے کہ گوربار ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی ہمارا شعال تھا کہ گوربار میں کوئی نہیں ہوتی تو وہ بات چلے تھے کافی امریکہ کا پریشر بھی آرادہ چالبورٹ بھی آئے تھا بہت سے تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جی پرائنسر کو کافی پریشر میں ڈال لیا ہے اور وہ تھوڑے داماڈول ہو رہے ہیں تو پھر مجبوراً میں نے سوچا کہ بھائی میں اپنا فرد ادا کر دوں میں نے کوئی خط لگ دیا وہ تمام بجوہات بتا دیں کہ وہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا اور کس طرح وہ تاریخ میں جائیں گے اور اگر کر لیا تو وہ کس طرح تاریخ میں جانے جائیں گے اور مانے جائیں گے وہ میں نے خط لگ دیا بھائی دیا بھائی ہیں تو یہ بیس تاریخ کی بہت سے ظالمان تو اسی دن چھام کو ایسا زفتہ بھائی وہ خط مر پاس رکھا تھا تو ان کے کیا ہوئے وہی سکر منتھی کہ لوگ ایسا کرنا بہت سے لوگ پرائنسر کو پریشر دال رہے ہیں اور ان کو کنیلز کرنا چا رہے ہیں کہ نہ کریں تو میں نے کہا جی میں نے بھی اس طرح میں نے اپنا فرد ادا کر دیا میں نے یہ خط لگ دیا تو انہوں نے دیکھا ہم کہا آپ نے یہ بھائی دیا کیا میں نے کہا جی میں بھائی دیا ہم نے اپنے اپنے انہوں نے بتا دی انہوں نے بھائی ان کی مرضی داکس صاحب اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ سخت جو لیٹر اس میں لکھا تھا اس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو میں عوام کو وطلہ دوں گا کہ وطلہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم ایٹوی قوت ہیں مگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ دھماکہ کرنے سے ہچکلا رہے ہیں دیکھیں وہ تو یہ بات کی کہ اگر یہ ہوتا اور ہم نیا کرتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا بلف ہے کہ شاید سائندان نے انہیں کیا ہم پر الزام آتا تو یہ تو ہمارا موقع تھا ہی کہ ہم نے تو ہر حال میں بس میں پھر پبلک کو بتانی ہی ہے کہ دیکھیں ہم نکلیا پاور ہیں اور دیفی چیندے وہ پولٹیکل ہے وہ سائنٹیفک کمزودی پر بیس نہیں ہے تو یہ تو بات کلیر تھی بالکل اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا وقت تھا اگر اس وقت سپوز اگر ہم دھماکہ نہیں کرتے تو پھر کبھی پاکستان کو شاید یہ موقع نہیں ملتا وہ بلکہ صحیح ہے ابھی بھی دس سال بعد بھی گیارہ سال بعد بھی ہمارے پکے یقین ہیں کہ اگر اس وقت نہ کرتے پاکستان کبھی بھی نے کرنے پاتا یہی نہیں رکھتا بلکہ یہ قوائد پاسیبل تھا کہ اس کو آپ اسکٹل کر دیتے ہو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں وہ سائنٹ دا تو ایسی گولی دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا میں آپ کے پاس آتا ہوں میں جنرل صاحب جیسے آپ نے سنا کیونکہ پہلے تو اس طرح کی خبریں تھی کہ نواز شریف صاحب نے ڈیسائٹ کر لیا تھا مگر آج ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آخر وقت تک وہ کافی زیادہ سنا ہیں پریشر میں تھے اور امریکن پریشر بہت زیادہ تھا اور یعنی کہ وہ تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے مطلب کہ کیا جائے یہاں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا پریلیکل ڈیسیشن تھا تو گو نیوکلیر یہ چھوٹا ڈیسیشن نہیں تھا جہاں تھا ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو اس کے اوپر بے انتہا میند کی اپنے تمام زندگی جو ہے اس پہ لگا دی اور انہوں نے سب کو اشور کی ہو تھا کہ ایٹی فور سے ہی کہ ہم تو جو ہے یہ قیویلٹی حاصل کر چکے ہیں اور اس کا موقع انڈین نے پروائیٹ کیا کہ جب کیا تو اس کے بعد آپ نے ان کے بیناتوں زمانے کے آپ کو یاد ہوں گے وہ بہت ڈیرگویٹری ریمارکس تھے پاکستان کے بارے میں تو اس وقت پاکستانی قوم کا مرال بلند کرنے کے لیے یہ ضروری تھا تو اس میں نوازشی صاحب نے کچھ لوگوں سے کنسلٹ کیا وہ ضرور تذبذب کے عالم میں تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پریلیکل ڈیسیشن تھا اور ابھی ہمیں بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ناصری بم بنایا بلکہ ان کو موٹیویٹ بھی کیا کہ پاکستانی قوم کے سامنے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر دیا جا ہے دنیا کے سامنے اگر ہم سپوز ان کیس نہیں کرتے تو آج دیکھیں کس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں ان کے آرمی چیف نے وہ تو ہمیں کھا جاتے ہیں پھر تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے بلف کیا تھا ہمارے پاس ایسی تو کوئی قوت ہی نہیں تھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ ابھی کچھ دنوں بہار کی میکزین میں اس طرح کی خبریں آئیں ہیں جس میں انڈیا نٹومک انرجی کمیشن کے سابق چیئرمن پی کے لنگار نے یہ بیان دیا تھا کہ نائنٹی ایٹ میں کیے گئے انڈیا کے ایٹمی دھماکے اتنے کامیاب نہیں تھے کہ جتنے کلیم کیے گئے تھے اور مستقبل میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا رکھنا چاہتا ہے